ناظرین آدھا علی بارسی ایک مرتبہ پھر نیا دور کے پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے حاضر ہے اور آج ہمارے پاس جو تین بہت امپورٹن خبریں ہیں ان میں سے ایک تو عمران خان صاحب جو ہمارا لازمی حصہ ہوتے ہیں ہماری خبروں کا پاکستان کے ہر خبر میں عمران خان صاحب پر جب تک حصہ نہ ڈلے تب تک پاکستان میں لوگوں کو تسلی نہیں ہوتے ہیں پاکستان کے اندر جو پاپلیریٹی عمران خان صاحب کی وہ تو لازمی ہے تو عمران خان صاحب کی پارٹی کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے کچھ بتائیں گے جانگیر ترین پرویس کٹک کے درمیان کیا چل رہا ہے اس کے حوالے سے آپ کو کچھ اطلاعات پہنچائیں گے دوسری خبر جو پاکستان کے حوالے سے ہے بڑی وہ ہے پینما گیٹ کے حوالے سے ایک بہت بڑی پٹیشن دائر کی گئی ہے پاکستان کی سپریم کورٹ میں جماعت اسلامی کی جانب سے تو اس کے اندر آج کیا کچھ ہوتا رہا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے اور ایک پاکستان سے جڑے ہوئے لیکن پاکستان سے باہر کی خبر بھی آپ سے شیرتے رہیں گے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے تو پاکستان میں آج جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بجٹ جو ہیں وہ سب سے بڑا سبجیکت تھا کیونکہ میں اس سال کا سب سے بڑا سبجیکت لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مجھے ایکانومی کے بارے میں اتنا ہی پتا ہے جتنا کہ جنرل باجوا صاحب کو پاکستان کی دفاعی مسائل کے بارے میں پتا تھا تو میں اس حوالے سے زیادہ بات کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنا میرا خیال ہے کہ ہمیں سیاست کے اوپر جو بڑی خبر ہے اس کے حوالے سے بات کرنی چاہیے پرویس خٹک صاحب کے بارے میں یہ باتیں آ رہی تھیں کہ ان کو شاید جہانگیر دلین صاحب کی پارٹی میں جانے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا اور اس حوالے سے ظاہر ہے کہ دو ہی تین ہی بڑے نام ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر جن کے بارے میں سوچا جا رہا ہے کہ پوسٹ عمران خان جو کچھ بھی اس وقت عمران خان پاکستان پولٹکس کے بارے میں ہو رہا ہے وہ دماغ میں رکھیے کہ وہ پوسٹ عمران خان پولٹکس کے بارے ہم بات کر رہے ہیں تو جہانگیر ترین صاحب پہلے ہی پارٹی چھوڑ چکے ہیں اسد عمر صاحب پارٹی کے اندر ہیں لیکن اسد عمر صاحب اپنی سیٹ نہیں جیت سکتے تو ان کی وہ سٹرنگت نہیں ہے اپنی پارٹی کے اندر وہ تو مطلب باہر سے آئے ہوئے نہیں ہیں ہو سکتے اپنے سپورٹرز میں بارکرز میں بہت پاپلر ہوں لیکن ویسے وہ مطلب عوام میں اتنے پاپلر نہیں ہیں تو دو تین نام جو بڑے بچتے ہیں وہ ہیں پرویز علائی صاحب جو کہ آپ کو پتا ہے کس وقت بھی جیل میں ہیں شاہ محمود قریشی صاحب جو کہ جیل سے باہر آ چکے ہیں اور پرویز خٹک صاحب جو کہ جیل گئی ہی نہیں تو پرویز خٹک صاحب کے حوالے سے یہ خبر آ رہی ہے کہ وہ جو ہیں اب عمران خان صاحب کو جلد چھوڑنے والے ہیں انہوں نے عہدے سے دولی کا اعلان تو آلریڈی کر دیا ہے لیکن ابھی وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ضرور ہے لیکن پرویز خٹک صاحب جو ہیں ان کی جہانگیر درین کی پارٹی کے حوالے سے خبریں جو ہیں وہ بلکل بے دنیا بھی نہیں ہوتی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بہت ہی جب جہانگیر درین صاحب جو ہیں وہ پرویز خٹک صاحب جو چیف منسٹر تے خیابے پکنوں خوابے تو جہانگیر درین صاحب ان کے ساتھ بہت کلوز بھی برگ کرتے تھے تو پرویز خٹک کے بارے میں یہ خبریں تھیں آج کہ وہ جنرل سیکٹری کے طور پر جوئن کرنے جا رہے ہیں اس تحقام پاکستان پارٹی آئی پی پی یہ وہ نہیں ہے جو تیل بنا کے اور تیل سے بجنی بنانے والے جو خارخانے ہیں آئی پی پی کیونکہ ان کی بات نہیں ہو رہی کیونکہ پہلی کرپشن سے اس کا نام جوڑ جائے گا ویسے تو بہت سارے نام ایسے ہیں جن کے نام کرپشن سے جڑے ہوئے اس پارٹی کے اندر لیکن آئی پی پی سے پرویز خٹک کا فیلحال جو ہے وہ رابطہ کہا گیا تھا کہ ان کا سیکریٹری جنرل کے طور پر نام لیے جا رہا ہے تو پرویز خٹک سہب جو ہیں وہ انہوں نے اس بات کو ڈینائے کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ وہ اس طرح کی کوئی بات فیلحال جو ہے درست نہیں ہے تو اب یہ جنرل کی بات نہیں ہے Send your reposations گئی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہوں کہ کہårہ میں آخر کیی گئے نہیں ہے اللہ ہم نے یہ آخر کیat ہوں انہوں نے کہا اوپر ہوئی نہیں ہے اور میں نے کی نہیں ہے تو کمپلیٹلی انہوں نے ڈینائی بھی نہیں کیا لیکن ظاہرہ کے آسکر جس قسم کے مسائل ہیں بھی کینٹ سے کہ پر ریس کٹک صاحب جو ہیں وہ بیچارے ہو سکتے ہیں سیف کہ انہوں کی کوشش کر رہے ہیں لیکن پھلحال جو سیچویشن ہے وہ یہ ہے کہ چینہ گروپ جو کہ ایک بہت ہی پاورفل گروپ تھا پنجاب میں بہت عرصے سے موجود رہا تھا جانگیر ایترین صاحب کے ساتھ یہ پہلے تو نہیں ملے تھے عثمان جزدار صاحب کے ساتھ ہی کھڑے رہے تھے یہ آخر تج لیکن اب جو ہے وہ معاملہ تھوڑا سا تبدیل ہو گیا ہے وہ یہ ہے کہ پر عثمان جزدار صاحب کو جو ہے وہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں تو وہ سکتا ہے جانگیر ایترین کی گروپ میں چلے جائیں اگر وہ جاتے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اگلا بندہ جو ہے وہ چینہ گروپ بھی ان کے ساتھ آ سکتا ہے تو یہ دیکھنے کی بات ہوگی کہ آخر اینڈ کیا ہوتا ہے اس سارے معاملے کا پی ٹی آئی کے بارے میں خیصلہ ہو چکا ہے دوسری خبر کی جانے میں ہم چلتے ہیں جماعت اسلامی نے ایک پیٹیشن کیا کہ جی چار سو چھتیس افراد تھے جن کا نام پینامہ پیپرز میں آیا تھا تو سپریم فورٹ جو ہے وہ انہوں نے ایک کیس کو تو کرنی ہے لیکن باقی کیس اس کو نہیں کیا تو ہمیں جو ہے وہ چاہیے باقی پیپرز جو پینامہ پیپرز میں جو باقی افراد تھے ان کا بھی جو ہے وہ کچھ کیا جائے تو جسٹس سردار تارک مسعود اور جسٹس امین الدین خان جو ہیں وہ اس کیس کے اندر موجود تھے تو جسٹس سردار تارک مسعود because he is the senior judge he is the third senior most judge in پاکستان right now تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ آپ کیا پیٹیشن لے کر آئے ہیں کہ نیب اور ایف آئی اے جو ہے وہ مرنے ہیں تو ہم بلا وجہ اس معاملے میں جو ہے وہ سپریم کورٹ کیوں کوٹ پڑے اس پر جسٹس سردار تارک مسعود کے پاس جو ہے وہ جو جماعت اسلامی کے جو وکیل تھے انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی کے سربراہ ہوئی یعنی جماعت اسلامی کے وکیل تھے انہوں نے کہا کہ جی سات سال ہو گئے لیکن ایک پیٹیشن جو ہے وہ ہماری بڑی بھی ہے اس کے ہمارے سے کچھ ہو نہیں رہا تو اب یہ پیٹیشن آپ کے سامنے لگ دی ہے تو اس پر انہوں انہوں نے پوچھا کہ جی آپ کیوں چاہتے ہیں کہ یہ کیسز جو ہیں وہ انہوں نے اپنے دلائل کے اندر جو ہے نا وہ یہ کہہ دی ہے بچار ہونے کے نواز شریف صاحب کا کیس جو ہے وہ صرف بیا گیا اور ایک خاص مخصوص فیملی کے خلاف جو ہے وہ پینما پیپرز کے سارے سارا کیس چلا اور باقی کسی کے ساتھ نہیں چلا جس پر سردار تارک مسعود صاحب جو ہے وہ بڑے ہی حرام ہیں انہوں نے کہا کہ لیکن سراج صاحب آپ جماعت اسلامی کے امیر تھے اور آپ نے ایک پیٹیشن ڈائیت کی تھی سپریم کورٹ کے اندر پینما کیس کے دوران جس میں آپ نے یہ کہا تھا ٹین نومیمبر دوہزار سترہ کو کہ نواز شریف کا کیس اور ان کی فیملی کا کیس باقی لوگوں سے الیٹا کر دیے جائے اور باقی لوگوں سے الیٹا اس بنیاد پر کر دیے جائے کہ یہ جو فیملی ہے وہ پاکستان کی ریڈنگ فیملی ہے پاکستان کی پرائم کیس جو ہے وہ علیدہ سے چلایا گیا اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس فیملی کے خلاف احتساب کی کوشش کی گئی صرف اور پاکستان کی پولٹیکس کو جو ہے وہ انفرنس کرنے کے لیے یہ سارے ایک دمات کیے گئے یہ کس قسم کی ایک مذرکہ خیز بات ہے جس پر انہوں نے مہتی مذرکہ خیز قسم کی کوئی جواز بات لذیب دیئے لیکن جو پینما پیپرز ہیں اس کے حوالے سے سردار تاریخ مسئول نے بڑی بات دی انہوں نے کہا کہ پاکستان سے بہت آفشور کمپنیز بڑھانا جو ہے وہ کوئی بڑی لکس کوئی جھرم نہیں ہے ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں بڑے بڑے دیشوں میں لیکن یہ کوئی اتنا این اٹس سیلف یہ کوئی کوئی کرائم نہیں ہے جس کی وجہ سے ہاں منی لانڈرنگ اگر ثابت ہو تو پھر کی جاسے تھی چار سو چھتیس لوگوں کی منی لانڈرنگ ثابت کرنے کے لیے اس کے لیے جو انداریں بنے ہوئے انہی سے آپ کروائیں آپ ہمارے پاس نہ لے کرنا ہے تو اس کیس کا تو آپ سمجھیں کہ ایک طرح سے سیٹلمنٹ ہو گئی ہے آگے کچھ نہیں بڑنا اس کیس کا آخری میں جو ایک بڑی خبر میں نے آپ سے کہا تھا کہ پاکستان سے جوڑی ہے لیکن پاکستان سے مارک کی خبر ہے وہ ہے جنابِ علی اسرائیل اور فلسطین کے حوالے سے پاکستان کے جو اس وقت آپ کو پتا ہے پوری دنیا میں جو ٹو سٹیٹ سولیوشن ہے اس کے سب سے بڑے پاکستان بھی شامل ہے لیکن چائنہ نے اس حوالے سے میڈل اس کے اندر ایک اپنی انوٹس بنانے کی اب ایک بہت بڑا ایفرٹ جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہے کیونکہ محمود عباس جو کہ پیلسٹرینین لیبریشن آثورٹی کے اس وقت سربراہ ہیں ان کو چائنہ نے اپنے بلک بلایا ہے جو کہ ایران کے ساتھ جو کی ڈیل ہوئی ہے وہاں پر موجود تھے لیکن کوئی سربراہ اور ایک عرب لیڈر جو ہے وہ پہلا آ رہا ہے چائنہ اس سال میں اور محمود عباس صاحب جو ہیں وہ خود جائیں گے تو یہ ایک بہت ہی سگنیفیکنٹ بات ہے کیونکہ جو چائنیز آثورٹیز ہیں جو چائنہ کے فرن آفس ہے اس کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ محمود عباس پہلے عرب سربراہ ہیں جو کہ ہمارے پاس آ رہے ہیں تو ایک تو ان کی ایکسپٹنس وہ چائنہ کی نائنٹین سکسٹی سے چائنہ جو ہے وہ پیلسٹینین لیبریشن کے ساتھ ہے اور نائنٹین ایٹی ایٹ سے چائنہ نے پیلسٹینین لیبریشن آثورٹی کو ایک جو ہے وہ لیجٹیمیسی اپنی طرف سے دے رکھی ہے ان کی طرف سے وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ڈیل کے جا سکتے ہیں تو چائنہ جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ مارچ ٹونٹین ٹونٹین ٹھری میں ایک بہت بڑا کو کر چکا ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر جب انہوں نے چائنہ سووی ایرابیہ اور ایران کے درمیان جو ہے وہ ایک بات چیت کروا کے اور ان کو ایک ٹیبل پر بٹھا کر ان کے جو سفارتی تعلقات ہیں ان کو بحال کروایا اور پورن نیسٹرز جو ہے ان کو بہت ہی ان کی درمیان تصفیہ کروانے کی طرف ایک بہت بڑا قتم جو ہے وہ بڑھوایا تو اب محمود عباس صاحب جو ہے ان کو بھی بلائیا گیا ہے چائنہ اور بیجنگ کی طرف سے یہ ایک 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 جو ہے وہ ڈیپلومیسی میڈیسٹ کے اندر اب نظر آ رہی ہے ہمیں جس کی وجہ سے ان کا جو فوٹ پرنٹ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے انلیس آہ 2013 میں آپ کو پتا ہے کہ فور پوائنٹ سولوشن آہ آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہوگے کہ فور پوائنٹ سولوشن جو ہے وہ چائنہ نے پور فورورٹ کیا تھا پیلسٹائن خلق محمد عباس صاحب سے صورت میں محمود عباس سارے NOT سارے لوگ انہوں نے دوں کہا تھا کہ پاکستان جو processo جو بیٹن روڈ انیشیٹیو ہے اس کے بڑے بہتل ہیں ا pant he اس سے کھلائنٹ بابی نکھلے کہ آہین ایک تین الفرس محمد عباس صاحب سے ٹھوٹ جو ہے وہ بڑھ اس میں کوئی شکت نہیں ہے کہ اسرائیل بھی اس کا حصہ ہوگا اسرائیل ایک ریالیٹی ہے لیکن جو اسرائیل کو امریکہ کی پیٹرنیج حاصل ہے اس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو چائنیز جو میڈیا ہے وہ اس وقت یہ کہہ رہا ہے کہ جہاں امریکہ جو ہے وہ اس وقت بلکل مکمل طور پر اپنے آپ کو اس نے انٹینگل کر لیا ہے مختلف معاملات کے اندر جیسے یوکرین کے معاملے کے اوپر اور دیگر جو یوروپین معاملات ہیں اس کے اندر تو چائنہ جو ہے وہ اسی موقع پر اس وقت جو جسے کہنا چاہیے کہ اپنے ٹینٹیکلز جو ہے وہ پہلانا شروع کر رہا ہے دنیا کے دیگر ممالک میں آئفرکا کے اندر ساؤگیریبیا کے اندر ایران کے اندر میڈل ایسٹ کو پورے دیکھ رہا ہے اور اس وقت تو ان کی جو پاکستان کے اندر بھی جو تیزی سے ان کے جو سی پیک کی معاملات ہیں ان کو واپس لانے کی جو ہے وہ کوششیں شروع ہو چکی ہیں دو اور اب ڈالر جو ہے وہ پاکستان کو دے چکے ہیں اس سال سی پیک کے جو ریلیٹڈ جو پروجیکٹس ہیں ان کو آگے بڑھانے کے لیے اور تو پاکستان آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ ایکٹیوی کام نہیں کرتا کسی بھی معاملے پر جب تو ڈنڈا نہ آئے تو ابھی تو فیلحال نہیں آیا چائنا کو تھوڑا سا جو ہے وہ غصے میں ہیں وہ لیکن جو حالات نظر آ رہی ہیں اس سے یہ نظر آتا ہے کہ چائنا کا ایک بڑھتا ہوا رول اور فلسطین کی جو موومنٹ ہے اس کے پیچھے ایک بڑی گلوبل پاور کا کھڑا ہونا کیونکہ رشیہ کے ڈمائز کے بعد فلسطین جو ہے وہ تقریب دنیا میں اکیلا رہ گیا تھا تو اس کے بات ابھی آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ عرصے میں بہت سارے جو عرب ممالک ہیں اور اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات بھی ٹھیک ہیں اور اب تو سٹیٹ سلوشن کتنے والدو جو سیریس ایکیڈیمکس ہیں وہ تو تو سٹیٹ سلوشن کے اتنے حق میں نہیں ہیں ایلان پاپیں ہوں یا نوم چومس کی جو ہے وہ اس کے حوالے سے بات کر چکے ہیں مجھے کہ تو سٹیٹ سلوشن اس پر بھی بھی آئیابل سلوشن رائٹ ناؤ تو اس کے حوالے سے چائنہ جو ہے وہ یہ بھی ایپرٹس کو اگر سٹیپ اپ کرتا ہے تو اس سے ایک جلد امیر کی جا سکتی ہے کہ اس حوالے سے کوئی اپڈیٹ کوئی ایک اچھی خبر جو ہے وہ شاید یہ چند سالوں میں ہمیں سننے کو ملیں تو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام کل ایک پر تبا پھر آپ سے ملاقات ہوگی اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کیا سوچتے ہیں ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیے علی بارسی کو نیا ڈاکٹر پیٹ فرم سے اجازت دیجئے موسیقی